اللہ واللہ 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 الحمدللہ رب العالمين وصلاة وصلام علی سید المرسلین اما بعد کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا کوئی عورت بطور امام مردوں کو نماز پڑھا سکتی ہے کیا مردوں کو کسی عورت کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو گزارش یہ ہے کہ عورت عورتوں کو بطور امام نماز پڑھا سکتی ہے لیکن کوئی عورت مردوں کی امام بنے شریعت سے اس بات کی اجازت نہیں ملتی بلکہ قرآن و حدیث سے ہمیں کئی ایسی نصوص ملتی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کی امامت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور کسی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مردوں کو بطور امام نماز پڑھائے اس سلسلے میں امام شافی رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب الام میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت مردوں اور عورتوں اور بچوں کو نماز پڑھائے تو جو عورتیں اس عورت امام کے پیچھے نماز پڑھیں گی ان کی نماز درست ہوگی لیکن جو مرد اور جو بچے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کی نماز درست نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ نگران مقرر کیا ہے اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز میں کسی مرد کی امام بنے اور یہ کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے آئیے اب ان دلائل کی طرف چلتے ہیں جن دلائل سے پتا چلتا ہے کہ کسی عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مردوں کی امام بنے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں وَلَهُنَّ مِثْرُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً کہ عورتوں کے ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں لیکن مردوں کو عورتوں پہ فوقیت حاصل ہے ان پہ ایک درجہ بلندی دی گئی ہے رفت دی گئی ہے تو اس سے پتا چلا کہ کوئی عورت مردوں کی امام بنے یہ اس عید کے خلاف ہے اور ویسے بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام احمد اور امام بودود روایت کرتے ہیں کہ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدْ کہ اپنی عورتوں کو مشدوں میں نماز پڑھنے سے نہ روکو لیکن عورتوں کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں افضل ہیں اس سے پتا چلا کہ عورتوں کی وہ نماز افضل ہے جو اپنے گھر میں ادا کریں تو جب عورتوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں تاکہ انہیں گھروں سے باہر نہ نکلنا پڑھیں تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ عورت کسی مسجد میں پہنچ کر کسی سینٹر میں پہنچ کر مردوں کی امامت کرے عورتوں سے تو یہ کہا گیا کہ ان کی گھر میں نماز افضل ہے اور حکمت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں اور غیر مردوں سے دور رہیں ایسے ہی امام مسلم رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا مردوں کی وہ صفیں افضل ہیں جو پہلی صفیں ہیں تو مردوں کی صفوں میں سے افضل ترین صف پہلی صف ہے اور مردوں کی بترین صف آخری صف ہے اور عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے اور بترین صف پہلی صف ہے اس حدیث پہ غور کیا جائے آپ نے عورتوں کی پہلی صف کو بترین صف اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ عورتوں کی پہلی صف مردوں کے قریب ہوتی ہے تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی عورتیں مردوں سے دور رہنے کی کوشش کریں ان کے قریب نہ ہوں تو اگر عورتیں مردوں کے پیچھے کھری ہوں اور وہ عورتیں جو مردوں کے قریب ہیں اگرچہ ان سے پیچھے ہیں ان کی صف کو بترین قرار دیا گیا ہے تو یہ شریعت اس بات کی اجازت کیسے دے سکتی ہے کہ کوئی عورت مردوں کی امام بنے اور ان کے سامنے کھڑی ہو ان کے آگے کھڑی ہو ہماری شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر نماز میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے امام کو خبردار کرنا ہو تمبی کرنی ہو تو مرد حضرات سبحان اللہ کہیں گے امام جب غلطی کر رہا ہو مرد حضرات سبحان اللہ کہیں گے اور عورتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بولنے نہیں بلکہ تالی بجا کر امام کو خبردار کریں آپ غور کیجئے کہ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ عورتیں امام کو خبردار کرنے کے لیے اپنی آواز نکالیں بلکہ شریعت کہہ رہی ہے وہ تالی بجانے پر اقتفا کریں اس حدیث کو امام بخالی اور امام مسلم نے رویت کیا ہے اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شریعت کسی عورت کو اس بات کی اجازت کیسے دے سکتی ہے کوئی مردوں کی امام بنیں امام بننے کی شکل میں وہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہے گی بلند آواز سے سمی اللہ علیہ حمیدہ کہے گی بلند آواز سے وہ مردوں سے مطالبہ کرے گی کہ آپ مل کر کھڑے ہوں اور اس قسم کی رہنمائی کرے گی تعلیمات دے گی یہ شریعت میں کیسے جائز ہو سکتا ہے امام مسلم رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں جنابِ انس ابن مالک سے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی یعنی کہ جنابِ انس ابن مالک نے جنابِ انس ابن مالک کے گھر میں ان کی دادی کے گھر میں اب دادی نے نبی علیہ السلام کو مدعو کر رکھا تھا نبی علیہ السلام نے ان کے گھر میں انہیں نماز پڑھائی تو جنابِ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں اور ایک یتیم بچہ آپ کے پیچھے صف بنا کر کھڑے ہوئے اور بڑیا یعنی کہ ہماری دادی ہم سے پیچھے کھڑی ہوئیں اندازہ کیجئے کہ بڑیا حالانکہ بڑی ہیں جوان نہیں ہیں وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئیں اور آپ کے پیچھے بھی کھڑی نہیں ہوئیں بلکہ آپ کے پیچھے دو بچے کھڑے ہوئے انس ابن مالک بھی بچے تھے اور یتیم بھی بچا تھا اور ان کے پیچھے جا کر دادی کو کھڑے ہونے کی اجازت مری جو شریعت اس معاملے میں اتنی احتیاط کرتی ہو وہ شریعت عورت کو امام بننے کی کیسے اجازت دے گی بلکہ اس مسئلے پہ پرانے علماء کرام کا اتفاق ہے امام ابن حضم رحمہ اللہ اپنی کتاب مراتب العجمع میں جس میں انہوں نے وہ مسائل ذکر کیے ہیں جن مسائل پہ علماء کرام کا اتفاق ہے وہاں فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ کوئی عورت مردوں کی امام نہیں بنے گی اور اگر مرد کسی عورت کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز بالاتفاق باطل ہے درست نہیں ہے تو خلاصہ اکلام یہ ہے کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ کسی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مردوں کی امام بنے اور مردوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ عورت کی امامت میں نماز پڑھیں اللہ رب العزت ہمیں شریعت سیکھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نیات فرمائے وصل اللہ تعالی على نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین معلہ وصحبہ اجازت نہیں ہے جا ہمکرہ اوال تک سیکھنے کی آمل ہے آمل ہے آمل ہے آمل ہے موسیقی